سبسکرائب کریں زی آئی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں نئی ویڈیوز ہر دن حاصل کرنے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک پرتفی لفظ کا استقبال ہے زی آئی ٹی وی یوٹیوز فینل کے اپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتلاتے ہیں تقریر کرنے کے طریقے اگر آپ نے ہمارا پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو پلیز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سکر کریں اور اپنا کومنٹ ضرور کیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ زی آئی ٹی وی ناظرین تو آج ہم بات کریں گے کہ اپنی تقریر کے اختتام پر جب ہم خطبہ ختم کر لیتے ہیں یا اپنی سپیچ یا تقریر ختم کر لیتے ہیں تو اس وقت کیا دعا کریں یہ ایک کومنٹ ہے کہ بھائی کا سوال ہے تو آرز کر دوں کہ سب سے پہلے جب ہم آخری خطبہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم دو خطبہ دیتے ہیں جو ماہ کے دن تو پہلا خطبہ دینے کے بعد جب ہم دوسرا خطبہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک خطبہ مکمل ہم پڑھتے ہیں جو کہ اختصار کے ساتھ بعض لوگ پڑھتے ہیں تاہم اس میں بھی آپ اس مکمل خطبہ دے سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی بات اگر ایسی رہ جائے تو آپ اس کے اندر بھی اس بات کو بیان کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے وہ بھی ایک دوسرا خطبہ ہی ہے جو بعض لوگ عربی زبان میں پڑھ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس میں کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی کوئی بات رہ گئی ہے جو پہلے خطبے میں آپ نے نہیں کہے پائی تو اس بات کو بھی آپ دوسری خطبے میں بیان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم دوسرا خطبہ دیتے ہیں تو اس میں اختصار کے ساتھ کہتے ہیں عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والعصان ویتائیز القربہ وینہان الفحشائی والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرون اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی کہتے ہیں تو دیکھیں بھائی سسٹم یہ ہے کہ ہر مزدور جب جانے لگتا ہے تو اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے اور اپنی مزدوری مانگتا ہے لیکن اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے بھی دعا کرو اور بعد میں بھی دعا کرو تو اب جب آپ تقریر ختم کرنے لگے ہیں تو آپ جو ہے یہاں اس وقت بھی آپ دعا کریں جس طرح آپ پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جو کچھ بھی کہوں وہ سچ کہوں حق کہوں الغرض یہ کہ آپ خطبے کی اختتام پر دعا کریں کہ اے اللہ ہم نے جو خطبہ دیا جو ہم نے باتیں کہیں اس کے اندر جو کمییں بیشی ہوئی اے اللہ تو اس کو معاف فرما جو کمی بھول چک ہوئی اس کو تو معاف فرما سب سے پہلے اس لیے کہ ہم انسان ہیں ہم سے خطا اور غلطی ہو جائے کرتی ہے اور کبھی کبھی انسان بولتے بولتے بہت کچھ الٹا سی دھ بھی بول دیتا ہے حدیث کے اندر بھی خطا کر دیتا ہے غلطی کر دیتا ہے بول دیتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے اپنی غلطی کا اپنی گناہ کا اپنی کوتاہیوں کا اپنی لغزیسوں کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے جو بیان کیا اس کے اندر جو کمی بیشی ہوئی اسے تو معاف فرما اسی طرح سے اگر آپ کہیں مجلس اور پروگرام میں ہیں تو بندوں کا بھی شکریہ آدھا کریں ہے نہیں کہ جب تک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے کا شکریہ آدھا نہیں اس وقت تک اللہ کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا تو کسی پروگرام میں اگر آپ تقرید کریں تو وہاں کے لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کریں کہ آپ آئے آپ نے ہم کو سنا اتنے دیر تک میں آپ کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اسی طرح سے آپ جو ہے جب خطبہ دے رہے ہوں دوسرا خطبہ تو اس کے اختتام پر آپ کا جو ٹوپک تھا آپ کا جو ٹوپک تھا انوان تھا اس سے ریلیٹڈ آپ دعا کرتے ہوئے جائیں خواہ وہ آپ جمعہ کے دن کا خطبہ ہو یا کسی پروگرام میں آپ خطبہ دے رہے ہوں تقریر کر رہے ہوں تو جیسے کی اگر ہم کر رہے ہیں تقریر نماز کے اوپر تو ہم نماز کے متعلق دعا کرتے جائیں کہ اللہ ہم سب کو سوم و صلات کا پابند بنا ہم سب کو نماز پننے کی توفیق ادا فرما نماز کے احتمام کی توفیق ادا فرما ہم سب کو پنجگانہ نماز کی توفیق ادا فرما اس طرح کے دعا آپ اس ٹوپک سے ریلیٹڈ جو آپ کا ٹوپک تھا اس کے متعلق دعا کر سکتے ہیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو تو اسی طرح سے آپ اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں ساتھ ہی اپنے گناہوں کی معافی مسلمانوں کے لئے دعا کریں اتحاد اور اتفاق کے دعا کریں براہیوں سے بچنے کے دعا کریں اور ان دعاوں کے احتمام کے ساتھ آپ اپنا خطبہ ختم کر دیں اس میں میں بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ ہی جو ہے دعا خاص طور پر وہ دعا تو آپ کرے ہیں کہ آپ کا جو ٹوپک ہے آپ کا جو عنوان ہے اس سے ریلیٹڈ آپ دعا کر لیں تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اپنے انوان کے تحت آپ دعا اس کے تقریر کے اختتام پر کر لیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین یارب العالمین وصل اللہ علی نبی